جب ہمارا ایک کام الگ طریقے سے دو کام میں بدل جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں پروفٹ آنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ممسکار میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے ہی چینل پر جس کا نام ہے دیپ سرچ سکس اور آج بات کریں گے سر یس بینگ اور رینو کا سوگر کی سر جب ہمارا ایک کام الگ طریقے سے دو کام میں بدل جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں پروفٹ آنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں فیلال وہ ایک ہی ہمارا ورک ہے اور اس کے انصار ہمیں ایک طرف سے پیسہ آتا ہے جب ایک ہی کام ہمارا دو جگہ بڑھ جاتا ہے تو ہمیں پھر دو جگہوں سے پیسہ آئے گا جس طریقے سے بھی اگر آپ کا ورک ہو یا تو آپ اس کے کام سے پیسہ کمارے ہو یا پھر اس میں جو ویسٹیز بز جاتا ہے اس کو بیچ کر آپ الگ سے بھی پیسہ کمارے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ورک ہمارا دو کام میں الگ الگ طریقوں سے بھی بدل سکتا ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا سوگر سیکٹر سے سوگر سیکٹر میں ایتھنول جو بنایا جا رہا ہے گنے کے رس سے یہ آپ کو ایک اچھی سی سمبھاؤنا آنے والے دنوں میں تیجی کے سنکیت ڈال کر دکھا سکتا ہے جہاں یہ پہلے آپ کو چینی کے چھیتر میں کام کرتا ہوا اتھپادن کے چھیتر میں آگے بڑھتا ہوا نریات کرتا ہوا تو وہاں پر آپ کو ایک ہی پرنالی دیکھنے کو مل رہی تھی کہ چینی کو ہمیں بھار یا اپنے گھرلو بجاروں میں بیچنا ہے لیکن جہاں جس طریقے سے سرکار نے اپنا ایک سپنا دیکھا ہے کہ 20% ایتھنول جو گنے کے رس سے بنایا جاتا ہے الگ الگ اس کے اندر سر ورائیٹی آتی ہیں تو وہ ہمیں پیٹرول میں ملا کر ہمیں گاڑیا چلتی ہوئی دکھائی دے گئی تو یہاں پر اب کیا ہوا کہ سر 100% جو پیٹرول ہوتا ہے اگر اس کے اندر 20% ایتھنول ملایا جائے تو کئی نہ کئی ہمیں جو 20% ہمارا پیٹرول بج گیا اس کی کوشٹ بج گئی تو اس سے بھی کافی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے سرکار نے ایتھنول کے پرائز کو ہائک کر دیا ہے سرکار سے پہلے جو پرتی لیٹر کچھ ملے تے سرکار نے کیا ہوگا اس میں کچھ اضافہ ایک دو روپے کا سرکار نے پرتی لیٹر ایتھنول کر دیا ہے اب اس سے ہوگا کیا ہے سر اس سے رینو کا سگر جیسے شیر جو ایتھنول میں ورک کرتے ہیں اس میں اچھی سمبھاؤنا ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی اب یہ سمبھاؤنا ہمیں آگے جاتے ہوئے اس لیے بھی اچھی دیکھ رہی ہے کیونکہ سرکار دو ازار پچیس اور چھبیس تک کے ایتھنول میں جو ورک کرنے والی ہے بڑیا ہی کرنے والی ہے اور جس طریقے سے تیل والی کمپنیاں ایتھنول ان کمپنیوں سے خریدے گی چینی کمپنیوں سے انہیں اور زیادہ پیسہ دینا پڑے گا یعنی کہ اگر ہم نے پرتی لیٹر پہلے چالیس روپے دیا تو اب ہمیں ایک تالیس بیالیس روپے دینا پڑے گا اس طریقے کی ان چیزوں میں وردی ہوئی ہے اس سے سارا کا سارا رینو کا سوگر آپ کو اور زیادہ اچھا لگنا شروع ہو سکتا ہے تو ہر سمبھاؤنا ہمیں شیئر مارکٹ میں تلاس کرنی چاہیے تو رینو کا سوگر جیسے شیئر جو ایتھنول میں کام کرتے ہیں اب ان کے کام دبل طریقے سے بھی آپ کو اجاغر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ سرکار کافی چنتیت ہے اس چیز میں کہ بھائی جلدی سے جلدی ایتھنول کی بلینڈنگ ہو اور ہمیں جلدی سے جلدی جو ہم پیٹرول میں جیادہ نربل ہیں تھوڑا سا وہ ہمیں اچھا سا لگے گی ہمیں ہاں کچھ کم ہم نے اس چیز کو کر دیا ہے تو ہر سمبھاؤنا ہمیں مارکٹ میں سر تلاس کرنے پڑے گی بات کریں گے یس بینک یس بینک آج وولیم کے معاملے میں نمبر ون تھا جب تیجی آئے گی تو سر وہ وولیم سے آتی ہے کسی نے خرید تو تیجی آ جائے گی بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بھاپ لیتے ہیں ہر چیزوں کو بھاپ لیتے ہیں اور اس وجہ سے بھی تیجی آ جاتی ہے بڑے لوگوں کو انہائز جو ان کی ہوتی ہے بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے ان کے انہائز یس بینک کے ایم ڈی اور آر بیل کے ایم ڈی نے کہا ہے کہ وہ اس چالوی ویتی ورس میں 15% کی لون گروہ کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں پوزیٹیو سنکیت آپ کو یز بینک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ اپنے لون کے ویتے سائی کو اور زیادہ وردھی اس چالوی ویتی ورس میں کر دے گا یعنی 15% وہ اس سال بڑھا لے گا یہ بھی ایک پوزیٹیو سنکیت ہے جس طریقے سے پرساند کمار جی نے کہا تھا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں تیجی آ سکتی ہے کہ اس نومبر میں اے آر سی کو سمپتی حسطانت کی جانی ہو سکتی ہے اگر وہ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر تیجی کے محول دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ایک تیجی اس چیز کی بھی ہو سکتی ہے اب جس طریقے سے یوکو بینک اور یس بینک روپیوں میں ویپار کر رہا ہے روس کے ساتھ یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا تو دونوں ہی شیروں میں آپ کو تیجی کے محول دیکھنے کو ملے تو جب بھی ہم کسی بھی شیروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر تیجی آ جائے گی یا اس کے اندر گراوٹ ہو جائے گی یا اسے ہمیں خریدنا ہے بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو پیچھے پرانی نیوز آگئی ہے اس کا ایفیکٹ اب کتنے دنوں میں آگے جا کر پڑتا ہے یا آگے جا کر جو بھی کمپنی کام کرتی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے آپ کو اپنے انسار ہی دیکھنا ہے اور آگے جا کر ہم اس سے کیسے پروفٹ لے سکتے ہیں بس وہ ہی منسہ میں آپ کو اس مارکٹ پہ اور اس چینل سے مادہم سے بتاتا ہوں کسی کو بھی خریدنے کسی کو بھی بیچنے کی صلاح میں سر بلکل بھی نہیں دیتا تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نومبر تو چلی رہا ہے اور اسی نومبر میں جس طریقے سے پرساند کمار جی نے کہا ہے کہ وہ ہستان پریت کریں گے تو یہ ہی ایک پوزیٹیو سنکیت مجھے لگ رہا ہے لیکن ہمیں کبھی کبھی اپنے پروفٹ کو بھی دیکھ لینا چاہیے جب تک کہ ہم پروفٹ کو اپنے نہیں دیکھتے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک بعد میں سمسہ پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ہم پروفٹ جب آتا ہے ہم لیتے نہیں اور جب بہت کم ہو جاتا ہے تو ہم اسے لے لیتے ہیں اور کبھی تو ہم لوس بھی لے لیتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہم نے پہلے ایک پروفٹ کیوں نہیں ریا تو اپنے پروفٹ کو سمیہ انسار اپنے انسار سر دیکھنا بھی بہت جروری ہو جاتا ہے لیکن کچھ سیر پھر بھی ایسے بڑھتے ہوئے شہروں میں ہولڈ کرنا بھی لاجمی ہے کچھ سیر تو وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے انسار کرنے پڑے گی تو یہ سبینگ پوزیٹیو سنکیت دکھا رہا ہے رینو کا سوگر لمبے سمیہ کے لیے ہولڈ کرنے والا شہر بنتا جا رہا ہے جس طرح سے ایتنول کے پرائز بڑھائی جا رہے ہیں اور ایتنول میں رینو کا سوگر آپ کو پتا ہی کام کرتا ہے تو ساری سمباونا تلاس کر لیجئے جب تک کہ یہ چیزیں آپ کو پتا نہیں ہوگی تو تب تک کہ آپ کے جو وچار ہولڈ کرنے کے وہ مجبوط نہیں ہوگی تو اپنے وچاروں کو مجبوط کیجئے جب تک کہ وچار مجبوط نہیں ہوتے تو کچھ بھی شیئر مارکٹ سے نہیں ملنے والا یہ آپ کو سمجھ کر چلنا پڑے گا تو سارے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر آئیے جرور سبسکرائب بھلے مت کیجئے لیکن میری باتوں کو گوھر سے سنیے ہی سنیے تو سچیٹی کو آٹیس دیجئے گائیں کو روٹی دیجئے اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیار کیجئے کیونکہ بچے ہی آپ کی معصومیت سے کس مت پلٹیں گے تو فرم لیں گے آپ سے یہ نئے ویڈیو کے ساتھ زبطک کے لیے نمشکر